بجٹ سیشن سابق ایس وی پی ایف سی سی آئی انجیو نیسار صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سابق صدر ایف پی سی سی آئی محمود مولوی صاحب سنتکار سابق مشیر بزارت بحری احمور پاکستان تحریک انصاف یہ تحریک انصاف کیوں لکھ دیا آج تو اپنے ایز ایکسپرٹ بلایا ہے آپ کا شکریہ سر آپ نے جوائن کیا میں سب سے پہلے آتا ہوں عرفان اقبال شیخ صاحب سر آپ نے اقتصادی سروے دیکھ لیا ہوگا جی جی بالکل سر اس پہ تھوڑا سا بتائیں سر کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کی حکمت عملی مناسب ہیں کیا حالات ہیں عام آدمی کو بتائیے سر ہم کہاں کھڑے میں ہیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتا دوں کہ ہمارا current account deficit جو نو تقریباً 20 billion جو کہ 5% of the GDP ہے پھر آپ اس میں آ جائیں ہمارا budget deficit دیکھیں گے تو وہ تقریباً 3400 کے قریب لگ بگ آئے گا ہمارا اور اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں اس میں foreign exchange reserve میں دیکھیں تو آپ کا 9.72 کے قریب ہیں اور یہ سارے جتنے بھی آپ کے انڈیکیٹرز ہیں سب بتا رہے ہیں کہ آپ کا trade deficit تقریباً کو 47 کے قریب ہوگا 43.3 تھا 11 منت میں اور یہ 12 مہینے میں تقریباً میرے خال میں کو 47 48 کے لگ بگ ہوگا تو سارے جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ negative ہیں اس وقت اور حالات crucial ہیں بہت زیادہ اب ان حالات میں سچی بات ہے کہ جو ہم نے گورنمنٹ کو اپنی ایک بنا کے بھیجی ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی آپ فیصلہ کرے ایک solid فیصلہ کرنے پڑیں گے otherwise آپ اس کو control نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے اس ملک میں جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا آپ کی industry آپ کی export آپ کی export جب تک بہتر نہیں ہوگی آپ کی imports بہت زیادہ ہیں آپ کی export بہت تھوڑی ہیں جب تک آپ کی export بہتر نہیں ہوگی آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی export بہتر کرنی ہے تو آپ کو اپنی industry لگانی پڑے گی industrialization کرنی پڑے گی industry لگے گی تو آپ کا job creation ہوگی industry لگے گی تو آپ کی export ہوگی انڈسٹری لگے گی تو آپ کی امپورٹ سبسٹیشن ہوگی اس لیے فوکس کرنا ہے اس بار چاہے جو کچھ مرضی ہو تھوڑا سا آوٹو بک میں جانا پڑے ہم فیٹ اف کا ڈراتے رہتے ہیں ہم اس کا ڈراتے رہتے ہیں خدا کے لیے اس ملک میں انڈسٹری جب تک نہیں لگے گی یہ آگے نہیں جا سکتا دوسرا جب تک اس ملک میں ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں آتی اس ملک میں حالات بہتر نہیں ہوں گے اس کے لیے آپ کو ایکسٹرہ ملک کرنی پڑے گی آپ کو جانا پڑے گا پورا ان کے ساتھ ملنا پڑے گا اور لوگ تیار ہو جائیں گے صرف اس کے اوپر ملک کی ضرورت ہے پھر تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ایگری کلچر کو پچھلے تیس سال سے نگلٹ کیا رکھا پچھلی گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا اور فارمر نے پچھلی بار پیسے بھی بنائے اور پھر ہمارے پاس بمپر کلوکس بھی ہوئیں اس کو فاکس کرنا پڑے گا اس بجٹ میں جب تک ہم نہیں کریں گے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہونے پھر چوتھا جو ہمارا جو سب سے ضروری جو ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے فورنڈ ڈیزرف کو بڑھانا ہے وہ کیسے بڑھائیں گے اس کے لیے میں نے بتایا ایف ڈی آئی اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی ریمیٹنس جو کہ ہم پہلے بیس سال انیس اور بیس پہ رہے اور پچھلے دو سال سے ہم تیس اور اکتیس پہ پہنچے ہیں اس کے لیے ہمیں چوبیس گھنٹے سات دن کے لیے اپنے جدنمی کمرشل بینکس ہیں ان کو کہنا پڑے گا کہ اپنی برانچز کھولیں اور ان برانچز میں وہاں پہ لوگوں کو فسلیٹیز دے دیں اور نمبر دو ویڈاوٹ چارجز لوگ جو ہنڈی میں بجواتے ہیں وہ کسی لیے بجواتے ہیں کسی کی ماں فوت ہو گیا اس کی حوالت فوت ہو گیا اس کو دو گھنٹے پہ پیسے چاہیے تو ہنڈی سے پیسے مل جاتے ہیں یہاں بینکس دو دو دن میں پیسے نہیں دیتے تھے تو یہ ہم نے اس پر ان کو ریکمنٹ کیا ہے کہ خدا کے لیے یہ کمرشل بینکس کھولیں اور ہر شہر میں ہر ویلیج میں ہر چھوٹے قسمے میں کھولیں تاں کہ وہ برانچز ہوں اور وہ سپیشل چوبیس گھنٹے سات دن کام کریں آپ کے پاس ریمنٹنس آپ کی کٹھی ہو جائے گی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں بھائی آپ دیکھیں کہ آپ کو انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی کیا ہے آپ نے انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے 13.75 اس پورے ریجن میں جب آپ تقابل کرتے ہیں 2% ملیشیا ہے 3.85% چائنہ ہے 4% پہ انڈیا ہے 6% پہ بنگلہ دیش ہے ہم 13.75% ہم کیسے مقابلہ کریں گے الیکٹرسٹری کو آپ دیکھیں لوگ دوسرے ملک چائنہ انڈیا وہ تقریباً 8 سنٹ پہ ہیں اور کوئی تقریباً 6.5 سنٹ میں ہیں اور ہم یہاں پہ 16 سنٹ میں ہیں ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے ساری چیزیں ہم تھوڑا سا اس کے اوپر مقابلہ کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بڑی سے بہت سارے ردی ہے میری کوئسٹن عام آدمی کے لیے بھی ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ یہ بجٹ ہے کچھ دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے سر دیکھیں اصل میں تو آپ کو یہ کل پتا چلے گا کہ گورنمنٹ کی ڈیریکشن کیا ہے جو انہوں نے موسٹ امپورٹنٹ ٹنگز آپ کو بتائی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے آپ کا پی ایس ڈی پی کی ایکسپینڈیچرز کتنے ہوں گے اور اس کو کس طرح لائے عمل پہ لائے جائے گا بہت سی چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ جی سوپر لگیری ٹیکس کی بات ہو رہی ہے ڈیفرنٹ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے اور ہر پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے جو ایک یوکرین کی وار کے بعد ایک کوویٹ کے اٹھنے کے بعد ایک انفلیشنلی امپیکٹ پوری دنیا پہ آیا ہے میں آپ کو صرف ڈالر کی بات کرتا ہوں یا پیٹرول کی بات کرتا ہوں ڈالر سکسٹی سنٹس کا اس وقت پیٹرول ہے جو امریکہ کے اندر ہے اور اس سے زیادہ کینیڈا کے اندر ہے ہمیں ایپلز کے ساتھ ایپلز کو ملانا ہے اور پاکستان کا خطہ ہی ایسپیکٹ کی اوپر ہے آپ کا ڈالر اس وقت دو سو دو روپے اور دو سو پلس کی اوپر ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں اور آپ اپنے کرن ڈیفیسٹس کو لیں اگر آپ سٹیٹ بینک کے سٹیشنری پوزیشنز کو نکالیں تو آپ کی ڈالر کی ویلیو ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی روپے ہونی چاہیے لیکن کیونکہ مارکٹ کے اندر ایک ہورڈنگ کا کانسپٹ ایک گھبرات کا کانسپٹ پیدا ہوا تھا جس کے وجہ سے ڈالر آپ کا بڑھتا چلا گیا اور اسی وجہ سے آپ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے آپ کا پچاس پیسے بڑھتا ہے یا اسی پیسے گرتا ہے ایک سٹیشنری پوزیشن پر آیا ہوئے ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ برینٹ آئل ایک سو چوبیس ڈالر میں اس وقت لے رہے ہیں اور اگر ایک سو چوبیس ڈالر میں لے رہے ہیں تو اس کا جو ڈیفیسٹ کا ایمپیکٹ ہے وہ آج کا نہیں ہے یہ پہلے سے آ رہا ہے اس ایمپیکٹ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے عام اس پوزیشن میں آج پہنچے ہوئے ہیں اب لائے عمل کیا ہوگا اور غریب آدمی پہ اس پہ ایمپیکٹ کس طرح کم آئے گا ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر اپنی تمام انٹریویوز کے اندر یہی بات کر رہی ہے کہ ہم تھوڑا تھا آپ کو پیٹیاں ان کے اوپر ٹیکسز آئیں گے اور آئی تینک ابھی عرفان بھائی نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو عام عوام ہے جو غریب آدمی ہیں اس کے لئے کیا گورنمنٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہی والا کام ہوگا کہ ٹیکسز وہاں لگائیں گے اور جہاں پہ عام آدمی کو ایک سرٹن لیول کی اوپر ایک سرٹن سکیل کی اوپر وہ لے کر جائیں گے جس کے ساتھ یہ امپیکٹ آئے گا دیکھیں گھبریں کی ضرورت نہیں ہیں آپ کے پاس ایک ڈیفیسٹ ہے سیونٹی سکس بیلین کا آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے پاس تھرٹی بیلین آپ کے پاس ریپیٹریشن سے آتے ہیں ابھی عرفان بھائی نے بھی آپ کو فگر بتایا ہے اسی طرح آپ کے ایک سپورٹ جو ہیں وہ ٹوینٹی ایٹ بیلین تک پہنچی ہیں جو آپ کے می کے فگرز ہیں تو اگر آپ کا سکسٹی بیلین ڈالرز ہے اور سولہ بیلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں اس وقت سٹیٹ بینک نے اندر منٹری پالیسی میں کانٹریکشن کا ویو لیا ہے جس کے تحت وہ اپنی انفلیشنز کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کے انٹریسٹ ریسٹ بڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اس انفلیشنری پوائنٹ کے ساتھ آپ سے آگے چل کے بات کرنیا میں ذرا اپنے دو مہمانوں سے بھی مزید بات کرنوں نہیں نہیں میں مزید بات کرنوں ذرا مہمانوں سے جو دو بیٹے میں ہیں لیکن ابھی میں نے ایک اطلاع سنی سر کہ حکومت صدر مملکت ڈاکٹر آریف علمین وزیراعظم کی ایڈوائز پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کر دیا ہے جو آلرڈی دس لاکھ اور گیارہ لاکھ اور بارہ لاکھ اور اس کے علاوہ اللاؤنسز لیتے ہیں تو یہ بات تعجب ہے جس ملک جو ملک اس وقت بلکل دیوالیہ کے طرف جا رہا ہے وہاں پر اس قسم کی انہینسمنٹ وہاں جہاں آلرڈی لاکھوں میں ہیں تو میں اس پر بھی ضرور بات کروں گا سر سٹیٹس بتائی کیا سیچویشن ہے عام آدمی یہ تنخواہ بجڈ میں کیا سوال کروں ابھی آپ نے دوکس سر بات کی جو صدر ہے فیڈیشن کے اور آپ نے بات کی دونوں سے یہ سوال پوچھا کہ عام آدمی کا کیا ہے دیکھیں عام آدمی کیسے بینیفٹ ہو سکتا ہے سوسائیٹی میں جہاں پہ تو جو موجودہ بجٹ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ بجٹ عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا عام آدمی تب ہی گروہ کر سکتا ہے جب آپ کے بلک میں انڈسٹری کا پہیا چلے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو اب انہوں نے بات کی مذہب آئی نے اچھی بات کی کہ ہمارا جو گیپ ہے وہ بہمیٹنس اور ایکسپورٹ بنا کے ایکسپورٹ آپ کی اس حساب سے بڑھ نہیں رہی ہے یہ کوئی بہت بڑا اچھا اضافہ نہیں ہم کہے کہ ہم 32 ڈالر پر خوش ہو جائیں ساتھ سب ایکسپورٹ آپ کو پہلے بھی دے چکے ہوں گے کہ بنگلہ دیش اگلے دو تین سال بار 90 ڈالر کا تارگر دکھے بھیڑھا ہے 2025 میں اور اس سے پہلے پہنچ جائے گا ان کے بعد ہی ہم سے کم ہے اور ٹریڈ ڈیفیزٹ میں بہت ہے اور ان کی ریوزر بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں تو ہمیں جو ہے نا ایکسپورٹ ہمارے پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے باقیوں چیزیں باتیں کرتے ہیں بجٹ کے اوپر یہ ہو گیا اتنا ریبینیو ہے اتنا ہے دو چیزیں ایک تو ہمیں اپنا ڈیٹ لیکن آج جو بجٹ آ رہا ہے کل 77.25 ٹریلین کا 7225 ارب کا اس میں 3600 تو آپ کا انٹریس پیمنٹ ہے انٹریس پیمنٹ 50% جو آپ کمائیں گے پہلے آپ انٹریس دیں گے جب 3600 ارب موز سے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بول دیا آپ ہے کہ تو چھوٹا باؤنٹ ہے 3600 کا مطلب ہے کہ روز کے تقیبن 10 ارب روپے آپ نے دینے ہیں ہر گھنٹے کو 42 کلوڑ روپے آپ نے سود کی پیمنٹ دینے ہیں خالی سود کی پیمنٹیں تو آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے اگر 75 ارب ڈالر کی آپ کی بوٹ ہے تو ہم یہ کہیں وہ تو ریمیٹنس کور کر لیتی ہے ریمیٹنس کا جو پیسہ آتا ہے اچھولی یہ لگنا چاہیتا پروڈکٹیف کاموں پر ہم وہ کرس کی سود میں کہتے ہیں جی تیس ارب کی ایکسپورٹ ہو گئی تیس ارب کی ریمیٹنس ہو گئی باقی سو لازم تو ہم کہاں سے لائیں وہ ہم لون لیتے ہیں اب باپس ایک دو سیکٹر ایسے رہ گیا ہیں جیسے آئیٹی سیکٹر ہے گروت کہاں سے آسکتی ہے اگر آپ کی ایکسپورٹ اکتیس کی پینتیس بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کبال ہوگا موجودہ آناب میں چونکہ یہ کومیٹیٹیز کی جو پائسیز بڑھ رہی ہیں وہ پائسیز کا ایکسپورٹ پہ بھی نظر آتا ہے تو ریل بینیفیٹو اس ٹرم میں نہیں ہے آپ کہیں گے جو ریل گروت ہوئی ہے ریمیٹنس آپ کی تیس کی وہ بھی پینتیس کر لیں گے آپ کی پیٹولیوم پروڈکٹ کی جو خالی ایمپورٹ ہے وہ تقیبین ٹرٹی ون پرسنٹ او دی ٹوٹل ایمپورٹ ہے ستہ دب دس ڈالر ستہ دب بلیون ڈالر دس مہینے کا آپ کے ایمپورٹ کا بلایا ہے تو آپ جب انڈسٹری کا انڈسٹری کا جال بچھانے جاتے ہیں ملک کے اندر اور انڈسٹری کا جال دب بچھے گا جب آپ کی انپوٹ کوسٹ انپوٹ کوسٹ کیا ہے اینرڈی ہیمونی سوچز آپ کی بیجلی آپ کا گیس آپ کا پانی اگر وہ آپ کی کوسٹ بہنگی ہے تو آپ ان کو بڑھا نہیں پائے گا انڈسٹری لگے گی انڈسٹری کا پہیا چلے گا تو اس کا بینیفٹ ٹگل ڈان افیک پوئی سوسائیٹی تو پہل نہیں لگنے انڈسٹری انڈسٹری چونکہ آپ کی کوسٹ آپ کی کوسٹ اس کا پائیت ہے آپ کی کوسٹ اگریکلچر کی بات اگریکلچر دیکھیں اگریکلچر کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں انڈسٹری کیوں نہیں لگتی انڈسٹری اس نہیں لگتی کہ انڈسٹری پاکستان کے اندر وائبل اس طرح نہیں آتی کہ آپ جب نیمی کٹیز میں ہوتے ہیں آپ نے بھائی ایکسپورٹ کرنا ہے آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو بھائی کی دنیا کو آج کو نہیں چاہیے آپ کو ان سیکٹرز میں جانے چاہیے آئی ٹی ہے انرجی جو انرجی ہے یا ان ایریاز میں جہاں بھائی لوگ مانگتے ہیں اگر بھائی میہ کوٹ یہ والا پسند نہیں کرتے تو میں جتنے بھی یہاں بنا لوں اس کی وہ چیز نہیں آئی گی تو ہمیں آج کی دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے آج کی جو ینگ جنریشن ہے اس پہ اتباع کر کے اور اسٹیکولڈر اگر میہ تعلق لہے در سے ہے اور مجھے گورنمنٹ نہیں سن رہی سر اگر انڈسٹریز کو آپ انفرائی سٹرکچر نہیں دیں گے جسٹس نہیں دیں گے آپ اگر کچھ سائٹ ہے گیا چلے جائیں تو بتائیں نا کیسے چلے گی اگر آپ درستہ بھائی سائٹ ہے گیا آپ بھی پہلے باپ ہوئے ہیں اب وہاں چلے سے لگتا ہے کوئی شاید اٹیک ہوئے شاید یہ کوئی پورا خطہ تباہ ہو چکا ہے تو اس ملک میں بھائی والے کو تو چھوڑ دیں خود انڈسٹریز راچ کر نہیں جاتے ماں تو کیسے گھوت آپ سمجھتے ہیں ایک زمین کا ٹورہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل بتا دیا انڈسٹریز لیکن انڈسٹریز لگتا ہے آپ کی کوسٹ آپ کو انڈسٹری کے لئے انسینٹیز دینے کنڈیسیو انڈوائرمنٹ کریئٹ کریں پلیز جب تک آپ نہیں کریں گے آپ بھول جائیں کہ آپ کے بھول میں کوئی انڈسٹریز لگے گی جہا ہل نہیں لگے گا یہ دیڑھ گھنٹی فرائیڈ دوبہی ہے تین چار دو تین جو سب سے اچھی بات کی ایف ڈی آئی دنیا میں تمام بڑے ممالک ہو امیرکا سب سے بڑا ملک ہے وہ تو نہ لے ایف ڈی آئی سب سے ایف ڈی آئی امیرکا میں آتی ہے پھر چائنا میں آتی ہے میکسی کو میں آتی ہے انڈیا میں آتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں 1.25 بلین لاشتر آئی ہے اب کہاں سے اب مودی نے جب ریٹنگ کم کر دی ہے مودی جب ریٹنگ کم کرتا ہے تو اس کا ملکہ یہ والی investment category جو چاہ پانچ بلین ڈس بلین ڈالرز رو پر لگانا چاہتے وہ آپ کے ملک پہ نہیں آئیں گے ٹھیک میں آگے چل کے آپ سے بات کروں میں آتا ہوں اگری کلچر پر بڑا چاہ پوائنٹ ہے ایک اگری کلچر کا آپ کی اجازت ہو ایک آپ کی بڑے بولے اگری کلچر کا جو کنٹیبیشن وہ 20% ہے جو اس انکم کے تھریش ہولڈ میں آج ہے جو بھی تھریش ہولڈ ہے آج اس سال لگے 20 لاکھ ہوتا ہے تو اسے انکم لینی چاہیے لینی چاہیے سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ کا اس پر بڑا وہ ہے جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب اور ایک عام آدمی کے لیے شکر اور گندوم یعنی آنٹا ایسا ہے ابھی میں ایک نومیس کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو زمینے ہیں ان کے اوپر ہائی رائز بیلڈنگز بن گئی ہیں سوسائیڈیز بن گئی ہیں جس کے بنیاد پر ایگری کلچرز کے حالات بہت خراب ہیں اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ قہد پاکستان میں پڑ جائے اور ایمپورٹ کر رہے ہیں میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کوئی 26 ملین ہماری ضرورت ہے اور 26 ہم کنزپشن خود کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اور ایمپورٹ کرنے میں ہم تقریبا 1.5 بلین ڈالر انویس کر رہے ہیں دوسری طرف شگر کا کہنے شگر والے جو ہے اسوسییشن سے جتنی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ تقریبا اس وقت جو ہے وہ ہماری پیداوار ہے 40 لاک ٹن اور پاکستان کی جو کنزپشن ہے وہ ہے 20 لاک ٹن اور اگر یہ شگر ہمیں ایکسپورٹ کریں تو 1 بلین ڈالر ہم پاکستان کو لا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ پیسہ جو ہے کیا کہیں گے سر اس کے اوپر دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ویٹ جو ہے گندم یہ 1.5 بلین ڈالر کا جو ہم لے رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی یہ اس میں لے رہے ہیں بفر کے لئے اگر اس کو ہم سمگلنگ کو روک لیں اور ہم مین چیزیں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہیں میں آپ کو بدا ہوں اگر 60 روپے یا 70 روپے گورنمنٹ 50 روپے میں گندم بیچ رہی ہے مل والا 65 روپے میں یا 70 روپے میں نکال رہا ہے دکاندار 90 روپے میں لے رہا ہے تو کہیں کوئی ریٹ نہیں ہے ابھی جیسے آپ نے کہا چینی چینی آج وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں مگر اگر ہم نے ایکسپورٹ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کر دیا تو مافیا جو ہے وہ اس کی چینی کے قیمت کو لے آئیں گے 200 روپے اچھا اس کی اگین وہی مین وجہ یہ ریٹ نہیں ہے وہ اس کو 200 روپے لے جائیں گے اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ کہیں گے دیکھا آپ لوگ نے ایکسپورٹ کی اس لیویں گے یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے کہ دیکھیں پورے اس سپورٹ یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے دیکھیں آپ کہیں گے کہ گندم خریدنا ہے اب پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں اگر گندم کا پیسہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں گندم کا پیسہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گندم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گندم میں ہم تھوڑی سی عوام کو بھی میں کہوں گا کہ تھوڑی سی قربانی دیں ہم اس میں سے دیکھیں جب گندم میں سے ہم آٹا بناتے ہیں اس میں سے ہم بیس پرسنٹ چوکر نکالتے جو گائے بھینس اگر ہم چوکر کا تھوڑا سا آٹے میں زیادہ کریں تو دس پرسنٹ کی تو ایسی بچت ہو جاتی ہے اگر دس پرسنٹ بھی ہم چوکر نکالے تو دس پرسنٹ یہ ہوتا ہے کوئی دھائی ملین ٹن تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ذرا سا اور اس میں نرشنگ ہے مگر ہمیں عادتیں اور لگجری اتنی پڑ گئی ہے کہ سفید روٹی چاہیے میدہ چاہیے ٹاپ کالٹی کے بریٹس چاہیے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ میدہ اور فائن نکل رہا ہے ورنہ ایک عام آدمی اگر اس کے اندر چوکر ڈال کے کھاتا ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں ساری چیز سر بچارہ ویسے ہی تو مر رہا ہے دوسرا یہ بتائیے کہ ہم تو چند سال پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اس کی وجہ ہے بمپر کراپ تھا بمپر کراپ ہوتے بدقسمت یہ ہے کہ اس سال جو ہے گندم کی کراپ تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوئی ہے کیوں ہو یہ سر ویدر کی وجہ سے صرف ویدر ہے اس کی ویدر وہ جو نہ انڈیا آپ نے ساری زمینے جو ہیں ہن لوگوں نے سر ہائی رائز ہائی رائز بھی بن رہا ہے زمینوں کے اوپر سوسائٹیز بھی بن رہے مگر جو میجر ایفیکٹ آیا ہے وہ ویدر کا ہے اور وہ پوری دنیا میں ہے اور یلڈ ہمارے دیکھیں ہمیں کافی اس کے اوپر کونسٹریٹ کرنا ہے حالانکہ اگر آپ ایگری کلچر سیکٹر کو دیکھیں چار پرسنڈ کا گروت آیا ہے جو کہ سالوں میں کبھی نہیں تھا پچھلے سال میں چار پرسنڈ بلکہ سوا چار پرسنڈ کا گروت ہے تو اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویٹ ابھی جو ہم نے منگا رہے ہیں ابھی پانچ لاک ٹن تو ہم نے منگوا لیا ہے اس کے بعد اس کو منیٹر کتنی انویسمنٹ ہے 1.5 بلین ڈالر ٹوٹل ٹوٹل اگر جو تین ملین منگائیں گے دیکھیں نا اس وقت جو ہے اس کو منیٹر کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آج جو ریٹ ہے پانچ سو دیکھیں جو گندم پاکستان ایمپورٹ کر رہا ہے وہ ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے کلو پڑے گا اور اس کے اوپر منگارہ تو آپ کو سیکنڈری ہے اس کے اوپر جب آپ پچاس روپے میں بیچیں گے تو ستر روپے کلو کی سبسیڈی دیں گے ستر روپے کلو آپ سبسیڈی دیں گے اور سبسیڈی دینے کے باوجود بھی آٹے کی قیمت اسی روپے اور پچاسی روپے ہوگی تو پھر سبسیڈی ہم کیوں دے رہے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کا مسئلہ اس منگلنگ آپ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ سر کہ چینی اور آٹا ایسا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا سر یہ تو خان جنگی پیدا ہو جائے گا اگر قید پڑا آپ کو آپ چھوڑے سر فروٹس نہیں ملیں دوسری چیز نہیں ملیں پیٹرول نہیں ملیں غریب آدمی برداشت کر لے گا بجلی نہیں ملیں لیکن سر آٹے پہ تو برداشت نہیں کرے گا میں یہ باتیں آ کر کروں گا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جارا ہے ناظرین ایک چھوڑا سا بریم واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی عرفان شیخ صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں آپ کے پاس چار منٹ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مثلا حکومت کیا کرے عوام تو بوش سمالتی ہے حکومت کیا ایسے فیصلے کرے جو کہ بہتر رزیڈائیسر کیا مشکل فیصلے حکومت کو کرنے چاہیے حکومت کو دو چیزوں کو پریارٹی بیسپک کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو اس کا آم لوگوں پر اس کا ایفیکٹ آئے نمبر ون فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ ہے جو اگے جو فیوچر جو آپ دیکھیں تو اگلے پنچ دس پانچ دس سالوں میں پوری دنیا میں فوڈ کی شورٹج ہونی ہے اور پاکستان اس کی لپیٹ میں آنے والا ملک ہوگا تو اس لیے پاکستان اس کے لیے ان کے لیے ہر صورت سوچنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو بیسک چیزیں تو ملک ہو سکیں پھر دوسرا ہے انرجی سیکیورٹی ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انرجی کا ہم نے جو حالات کر دیئے ہیں ہم نے ہم نے کوئی لانگ ٹرم پلانین کی ہم نے ڈاک بیسز پہ شورٹ ٹرم پہ سارے فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج ہم بھی سالت میں ہیں کہ 34000 میگا وارٹ کے ہمارے پاس کپیسٹی ہے لیکن ہم 16000 بھی اپنی بیدی پیدا نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان دونوں چیزوں پہ فوگس کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ سب چیزوں کا افیکٹ آتا ہے آپ کی ہر آئیٹمز کے اوپر اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جو گورنمنٹ کو یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس ریزرڈ نہیں ہے فورن ریزرڈ نہیں ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو آؤٹ آف بک فیصلے کرنے پڑیں گے اب اس میں کرپٹو کرنسی ہم نے ایک بنا کر ان کو بھیجا تھا کہ کرپٹو کرنسی کو آپ کیوں نہیں اس میں لے کے آرہے نیٹ میں دس سے بارہ بلین ڈالر جو نا انویسمنٹ ہے پاکستانی پاکستانیوں کی اس پہ تو کرپٹو کرنسی کو لے کے تاکہ اس کے پیسے آپ کے پاس آئے ریونیو آپ کو جنرلیٹو لوگ جاتے ہیں وہاں سے کیش کر رہے ایک تو ریزرپ آپ کے پڑھیں گے دوسرا یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں دبائی میں جا کے وہاں پہ کیش کر رہے ہیں سنگاپور میں جا کے کیش کر رہے ہیں انڈیا نے بھی اپنا کر دیا ہے ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو بیس ہے ریونیو کے لیے وہ کود بی انکریز بائے برونننگ دا ٹیکس بیس ہم نے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا تیس لاکھ ہمارے پاس اسیسیز ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی تھوڑی اسیسیز سن لیں پانچ لاکھ ہیں جو ٹیکس جو ریٹن ہی نہیں دیتے دس لاکھ وہ ہیں جو زیرو ریٹن دیتے ہیں دس لاکھ وہ ہیں جو کہ پچاس ہزار سے ریچے دیتے ہیں صرف پانچ لاکھ بندے ہیں اسیسیز ہیں جو جو اپنا ٹیکس دے رہے جس کے اوپر یہ پورا ملک چل رہا ہے تو خدا کے لیے اس بیس کو بروڈن کریں تانگے جو دو سو بیس میلین کی عبادی ہے اسے ٹیکس کولیکٹ کر کے آپ اس کے اوپر خرچ کر سکیں اس کے اوپر جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیویلمنٹ کے لیے ہو سکے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے اس کا کونفیڈنس جو ہے وہ ہم نے انکریز نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ آپ نے لوکل لوگ وہ بھی اپنا نہیں لگا رہے ہیں باہر سے تو لوگ اس وقت آتے ہیں جب لوکل انویسٹر یہاں پہ پیسے لگاتا ہے اور وہ پیسے بنا رہا ہوتا ہے تو دنیا آتی ہے اب یہ 13.75 جو آپ نے انٹرسٹریٹ کر دیا ہے اس میں باہر سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے انٹرسٹریٹ میں کیونکہ دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ انٹرسٹرٹ زیادہ ہے بارکہ دنیا میں تو ایک دو تین چار پرسن سے زیادہ ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انویسٹمنٹ کرے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک ڈرائیو چلانی پڑے گی تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے اس کے اوپر ایک کام کرنا پڑے گا آورسیز پاکستانیوں کو لانا پڑے گا یہاں پہ ان کے لیے کوئی انسینٹیوز دینے پڑے گے کوئی ایکسپورٹ سنٹیوائز کرنی پڑے گی کوئی امپورٹ جو سبسچوٹ ہے اس کو سنٹیوائز کرنا پڑے گا تاکہ لوگ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں اور نمبر دو بات یہ ہے کہ ایک انڈسٹریل پیکیج ہر صورت ان کو انانونس کرنا چاہیے کہ کسی قسم کو امبیس ڈکڈر منی ہے جو بھی ہے بات صرف اور صرف آپ لگا سکتے ہیں تو صرف انڈسٹری کے لگا ساتھ تاکہ انڈسٹری آپ کی پھلے پھولے اور آپ کا کام آگے چلے اچھا تیسری جو بات میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اب لگزری کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کے بعد پیسے نہیں ہے تو آپ کو ورک پرمٹ آپ دیتے ہیں اس کو فلپینو اس کو وہ بند کریں آپ لگزری فیملی ٹورز ہیں اس کو اوپر کنٹیئر کریں یہ ساری چیزیں جو نا آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا پیٹرول کے اوپر آپ کو خاص فرپے جو بڑی گھاڑی ہے سوائے سولہ سو سی سی تک اس کو پانچ دن اپنا اس میں بزار میں آنے کی اجازت دیں صرف سیٹرڈے اور سنڈے دو دن جو بڑی گھاڑی سے باہر آ سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں اس کی ریٹسٹیشن کر دی جائے پھر آپ کا پیٹرول کی بچت ہو سکتی ہے یہ سارے آپ کو کام کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ کے حلاب ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تو سر الیکٹرسٹی موفت بڑی گاڑی موفت آپ کے پیٹرول موفت ڈیزل موفت آپ کے میڈیسن موفت ائر ٹکٹ موفت آپ کے کک موفت ڈرائیور موفت اور الاؤنسز موفت پچیس پچیس تیس تیس پہتالیس لاکھ روپے شرافیہ کے پاس ہے سر چیپ مزر صاحب آپ کے پاس بھی چار منٹ ہے کائنڈلی یہی بات پوچھوں گا سر کہ کیا ایسا حکومت پیسلے کرے جس کے اوپر عام آدمی کو بھی ریلیف ملے اور اس کی ایکانومی بہتر ہو سر جی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا شورٹ ٹم بیسز پہ اور لانگ ٹم بیسز پہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ فائر فائٹنگ کا کام کر رہی ہے جو اس کو ملا اس کے بیس پہ وہ آج ڈیسیجنز لے رہی ہے اور اس بجٹ میں بھی وہی ڈیسیجنز آ رہے ہیں بہت سے انپاپلر ڈیسیجنز ہیں اس گورنمنٹ نے جو لیے ہیں اور لینے جا رہی ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں کچھ چیزوں کو اور ڈریکٹلی دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ریالیٹی کو پسند کریں کہ ہم انیفیشنٹ ہیں ہمارا اگریکلچر سیکٹر جو ہے یا ہمارا ڈیری سیکٹر جو ہے وہ ہماری سٹرنٹ ہے اور ہم اس میں انیفیشنٹ ہیں اگر آپ سٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو بھیسوں کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تیرہ لیٹر کا دودھ دیتی ہیں دن کا جبکہ نارمل سٹانڈرڈ باون لیٹر کا ہے اگر آپ اپنے کارٹن کی ییل دیکھیں یا آپ شگر کے ان کی کرشنگ کپیسٹیز پر پرسنٹیج پر جائیں تو آپ وہاں پر انیفیشنٹ ہیں میں ہر گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کہ آپ سن فلاور کو یہاں کیوں نہیں لگاتے اور پامائل کے ایکسپورٹ کو اگلے تین سال سے چار سال کے اندر ختم کر دیتے کہ آپ اپنے سن فلاور کی اوپر کام کر سکیں جہاں بات ہو رہی تھی انڈسٹری کی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا انٹرپنیور is one of the finest انٹرپنیور in the world and dynamic انٹرپنیور اور رسک لینے والا آپ پاکستان کے اندر جس جس گورنمنٹ نے consistency دی ہے وہاں پہ آپ phenomenal growth دیکھیں گے تو یہ کہنا ہے کہ انڈسٹری پاکستان میں نہیں چلے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دو سے تین مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک stable position آئی گی جس کے اندر جب آپ economically industry کو efficiency کے طرف لے کے جائیں گے اور جب ایک مثال دی جاتی ہے کہ charity begins at home تو جب آپ کا local industrialist اس base پہ کام کرے گا تو ہی بہار سے FDI بھی اس کے اندر آئے گی منہ risk لینے کوئی نہیں آتا ایک بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس سی پیک کیرند انڈسٹری آئی وہ لگی اور چل رہی ہے cost بڑی رہی ہے dollar جو ہے after IMF funding کے بعد آپ dollar میں stability دیکھیں گے جو most important چیز ہے وہ stability ہے اور ایک direction ہے اگر یہ دو چیزیں government دے سکے ease of doing business دے سکے آپ کو trade facilitation کر سکے تو کہیں جا کر آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی short term yes luxury products کو بند کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک opportunity ملتی ہے پاکستان کے entrepreneur کو کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں وہ products بنائیں آپ کی 50% سے زیادہ population جو ہے under the age of 30 ہے آپ کی ایک young population ہے اور دنیا کے اندر کچھ ہی ممالک ہیں جن کے پاس یہ population موجود ہے ہمیں efficiencies میں جانا ہے ہمیں digitalization of Pakistan میں جانا ہے کیونکہ جب آپ digitalization of Pakistan میں جائیں گے تو پاکستانیوں کی ذہنیت کے مطابق آپ fix tax regimes کے اندر جا سکیں گے آپ mobiles کی اوپر وہ پیسے لا سکیں گے جو دنیا بر سے آ سکتے ہیں آپ کو کسی banking sector کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا آپ کی جیب کے اندر ہے آپ کو information technology کو use کرنے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے پشلی حکومت نے solar کے اوپر sales tax لگا دیا ایک تو آپ کے پاس بجلی نہیں ہے پھر اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ جی solar میں بھی taxes لگیں گے آپ کو solar کو پاکستان میں free کر دینا چاہیے آپ کو چھوٹی گاڑیاں جو electric ہیں ان کو 25 سال کی tax free exemption دینی چاہیے کہ لوگ اس میں invest کریں جب ہمیں معلوم ہے کہ petrol ہمارا مہنگا ہے ہم وہ ملک ہیں جو گاڑی imported استعمال کرتے ہیں اور petrol بھی imported استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ current account deficit ہے اپنے ہی گھروں کے باہر دیکھیں کونسی گاڑیاں کھڑی ہیں اگر آپ نے پیٹیاں کسنی ہیں تو آپ وہ decisions دیجئے جس کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ سب سے پہلے hybrid گاڑیاں اور electronic گاڑیوں کو جو چھوٹی ہیں ان کو لے کر آئیے ملک کے اندر اور کہیے کہ جی solar پاکستان میں free ہے آپ 25 سال کی investment کریں اس کے اندر اور ایک direction دیں جس کے اندر کام کرسکے اور دوسری جیسے میں نے آپ سے کہا کہ sun flower oil کو گلی گلی لگا دیجئے اتنا لگا دیجئے کہ پام آئی لانا ختم ہو جائے تیسری چیز ابھی شگر کے بات ہوئی تھی کوئی آدمی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم صرف value added exports کریں گے ہماری value added exports ہوں گی اگر شگر بھی export ہوگی تو value added کے form میں ہوگی اگر cotton بھی ہوگی تو value added کے export میں ہوگی آپ کو value added کو بڑھانا پڑے گا government کو اس کو support کرنا پڑے گا اور basic raw materials کی exports کو کم سے کم subsidies اور اس پر لکھے جانا پڑے گا تو ہی ہم آپ بہتر ہو سکتے ہیں صحیح بات ہے لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دو کام government کو بھی دو کام بہتی ہے ایک rate of the government اور دوسرا سرمایہ کاروں کو اعتماد جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں ایک چھوڑے سے break میں جاؤں گا پھر اپنے دو مہمانوں کی طرف آتا ہوں میں کوئی سوال نہیں کروں گا بس یہی سر کہ کیا کریں سر حکومت کون سا سخت فیصلے کرے جیسے ایفان بھائی نے کچھ باتیں کی ہیں کہ آپ کو tax area کونسے ہیں انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ tax دیتے ہیں میں تھوڑا اور کلائی فائی کر دوں پاکستان میں چند ہزار لوگ ہیں چند ہزار میں خواہد شاید تین چاہز آفواد ہیں جو ایک روٹے پر tax دیتے ہیں تو کیسے بھول چلے گا جو آپ کہتے ہیں کہ آم آدمی کا بناو کیسے بناو گا تو جب تک society کے پوری نیشنال ایک چیکر کے اندر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں فرس جلائی سے جب federal government سٹارٹ کرتے ہیں کوئی government ہو وہ negative سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھتہ ہو سو میں سے چھتی سو انٹریس دے دیں گے defense کا دے دیں گے ایچوکیش آپ کے کسی لئے بچہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے چینج لاسکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اندرسٹری لگے اندرسٹری ہندر پر سے لگنی چاہیے we support گورمنٹ انوائرمنٹ کیئٹ کرے گورمنٹ کہاں سے کیئٹ کرے گورمنٹ کہے گی میں پرٹال اتنے کا مگاں گے آپ کو کیسے گیس چھ ڈالر کے دام یا نو ڈالر پر دام پر دے دوں تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور یہ جو import band کی بات کرتے ہیں luxury goods پر لگانا چاہیے لیکن luxury goods کی classification ہوئی چاہیے یہ luxury goods ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو زوریا ابھی جو import band لگا ہے سوائے گاڑیوں اور موبائل کے باقی وہ total 40-50 ملین ڈالر کا import band ہے 20-25 سا اچھی type کے salons میں لڑکیاں کام کرتے ہیں society میں لڑکیاں سب بند ہو جائے وہ بند ہو جائے بے روزگار ہو جائے وہ smuggling سے مال آئے گا گورمنٹ کو revenue اور یہ سب smuggling کی طرف جائے گا اور یہ گورمنٹ جو وہ بھی جو band لگایا ہے وہ جو گورمنٹ کو revenue ملتا ہے چاہے جو بھی ہو وہ 200 والا ڈالر چکاہیے روپے کی قیمت 200 ہے جب 100% ڈیوٹی ہوتا اور چاہے سو گورمنٹ لیتے وہ ڈالر ایک ڈالر 200 والا چاہے سو بھی بھیجتی ہے ان فیکٹ گاڑیوں پہ بھی 200 ورپے والا پانسو بھیجتی ہے اور ڈالر آپ کے لگنی ہوئے تھے آپ بلکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ ہوگی دو دفعہ دو دن میں گاڑییں چلیں آسٹریٹی ہو لیکن اصل چیز ہے انہوں نے کرپٹو کی بات کی بارہ بلین ڈالر کا سیکٹر ہے آپ پروری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے ٹیکنالوجی آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرپٹو تو نہیں یہ تو اس سے اللیگل جب دنیا نے سسٹم بنا لیے کہ آپ ایک پیر میٹرز بنا لیں تو آپ لگائیں اس سے اب آپ کا جو ہے ہر سال جو تیس لاکھ افراد جوب مارکن میں داخل ہو رہے ہیں موجودہ اگر میں سنتکار اگر میں موجودہ اپنے سٹاف کو نہیں رکھ پا رہا یا ان کو میں جوبس کریشن نہیں کر پا رہا ان کیوں میں سیلریز نہیں بڑھا پا ہو اس طرح کیسے جو میری کاؤس نہیں آئی تو آپ کہاں سے ایکسپیکٹ ہاتے ہیں جو تیس لاکھ افراد یہ ایک چلی سر ابھی یہ سیلری تو بڑھا دی نو جی سیلری بڑھا دی جی سیلری بڑھا دی میں سب کے فیرے ہم بیچارے سولہ گریڈ بارہ گریڈ اورہ گریڈ سب کی سیلریز اب جب تک نہیں بڑھیں گے آپ کیسے ایکسپیکٹ ہاتے سوسائیٹی میں آگے بڑھے یہ نہیں بڑھ سکتا ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیروٹریٹس کو جو ہے نا وہ دس دس بیزنیز لاکھ دیے جائیں نہیں دس بیزنی لاکھ نہیں دیے جائیں دیکھیں ہم نے یہ کسی نے نکال میں نے اس پاس بات کی میں نے یہ کہا کہ سیلریز انفیلیشن کے ساتھ اب جب تک میچ نہیں کریں گے سوسائیٹی میں کرپشن ہوگی ہوگی جیسے اب یہ بیرے کے اندر بات کر رہے تھے کہ آپ کسی کی سیلری روک دی اپنے پچیس ہزار اس سے آگے بڑھا نہیں ہوئے اس کا خرچہ چھوٹے سے چھوٹے کا چالیس ہزار ہے وہ پندہ ہزار کہیں نہ کہیں کرپشن سے کسی لوڈ مارس سے کسی لوڈ کے کسی کو دھوکہ دے کے وہ حسول کرے گا آپ ملک میں جوپس کریٹ کریں اگری کلچر فوڈ سیکیوریٹی چوبیس افراد ایفان بھائی نے بڑھا ایچھی بات کی 23-24 کروڑ افراد کی اگر فوڈ سیکیوریٹی نہیں ہوگی انہوں نے کہا نا کہ گندم تو مفس ہے لیکن میں بفر سٹوک رکھنا ہے کہ کل کو یہاں پہ شورٹیج آرٹیفیشل کریٹ ہوئی وہ آٹھا آپ کو سو روپے بھی ملے گا بالکل ملے گا جب آپ کو لوگ پلیئرز کنزپشن بھی ہے آپ بنا بھی رہے اتنی ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ سارا اسمنگلر ہو رہا ہے اسمنگلر ہو رہا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کیسے کریں سر ریٹ آف دی گورنمنٹ گورنمنٹ کو لازمی جب لوگ سمجھتے آپ لگیریز آٹم بین کر رہے ہیں اسمنگلنگ ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کے ریٹ نہیں ہے یہ تو بہت ہی خلر ہم نے پی ایم سے بھی دو میٹنگ ہوئی ہے ایک مہینے میں ہم نے یہ کہا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کم ہوگی نہ عام آدمی کو انصاف ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھیں مین چیزیں ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی انصاف ہم بات کرتے ہیں کہ جی قانون ریٹ نہیں ہے وہی باری ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں نا جب آٹھا ستہ روپے ساٹھ روپے اس کا ریٹ گورنمنٹ نے رکھا ہے تو وہ سو روپے میں بک رہا ہے یہ کس کی ذمہ واری ہے یہ حکومت کی حکومت جہاں جہاں آپ بات کر رہے ہیں دودھ دودھ ہول سیل میں پچھانویں روپے کلو وہاں سے چلتا ہے یہاں ڈیڑھ سو روپے آ رہا ہے آپ نے اس کی پرائس رکھ دی سو روپے ایک سو بیس روپے اگر وہ کوئی آدمی ایک سو بیس پہ بیچ نہیں رہا ہے تو کہاں سے آپ کریں گے گاڑی اگر آپ نے کہا ہے دیکھیں یہ ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے سر یہ ون کی یوٹیلیٹیز میں جو وہاں پہ نہیں آپ کر سکتے مینڈنز ہے آپ اپنا مائنڈسٹ جب تک لوگ ہم چینج نہیں کریں گے ہم ہی لوگ ہیں یہاں سے دبائی جاتے ہیں رات کے ایک بجے ہم سگنل کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم پلس چاہے جاہل ہوں کچھ بھی ہوں ہم یہاں پہ پلس والے کو دیکھ کے ہم وہ سگنل کراچی میں سو روپے آٹا ہوں کراچی میں میں آپ کو بتا دوں جس حساب سے اگر یہ گندم آنے نہیں دیں گے کون نہیں دے رہا دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو میری کل بھی بات ہوئی تھی چیف سیکیٹری سے بات ہوئی کہ دیکھیں کراچی میں گندم جو انٹیریئر سے نہیں آئے گا تو پھر کراچی میں آٹا سو روپے ہوں گے کراچی گندم پریڈیوس نہیں کرتا ہے وہ آنے وہاں سے ہے اور پانچ سے چھے ہزار ٹین کی روز کی اس کی کپیسٹی جو کہ ملنگ کپیسٹی ہے اور اگر چھے ہزار ٹین کو آپ آٹھ دن تک روکھوں گے پچاس ہزار ٹین لوگوں کے پاس سٹاک نہیں ہے اگر کسی کے پاس یا چار آدمی کے پاس ایکسٹر سٹاک ہے آپ اس پہ کریک ڈاؤن کرے مگر چھوٹے ملے بند ہو چکی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ چھے دن اور آپ نہیں رہیں گے تو کراچی میں آٹھا سو روپے ہوگا اور ایک دفعہ جب آٹھا سو روپے ہو جائے گا پھر اگر آپ چاہیں گے بھی کہ وہ واپس ستر روپے ہو نہیں ہو گا ایک سو بیس روپے کلو آپ یہ نیا گندوں میں امپورٹ کر رہے تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سٹاک آگیا مارکٹ میں جو ہورڈر جس کو آپ بولتے گورنمنٹ ایک سو بیس میں خود امپورٹ کر رہی ہے تو اگر ہم یہ ستر روپے چودہ لاکھ میں سے آٹ لاکھ ٹن بھی وہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر وہ روک کے روک کے بھی آج نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ کراچی میں پانچ لاکھ ٹن روز آتا ہے کراچی میں اگر سو روپے آٹا ہوا یہاں کے غریب آدمی مریں گے خانہ آپ چاروں کا بہت شکریہ ڈاکٹر آنج کو یاد دیجئے اللہ حافظ